بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین کیا ڈاکٹر عارف علوی عمران خان اور قاسم سوری ان کے اگینسٹ آرٹیکل چھے کے دہت پروسیڈ کیا جا سکتا ہے کیا ان کے خلاف ہائی ڈرزن کا کیس بن سکتا ہے اس موضوع کی اوپر میں بات کروں گا اور میری جو رائے ہے کہ جی جو آئین کا آرٹیکل سیکس ہے وہ جس قسم کی وائلیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس قسم کی بے شک اس کو آئین شکنی کہیں آئین کی وائلیشن کہیں یا جو بھی ایلیگل سٹیپ تھا جو انکانسٹیشنل سٹیپ تھا جو پریزیڈنٹ آرف علوی کے حوالے سے جس کی بات کی جاری ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا قاسم سوری کے حوالے سے تو ان تینوں کے کیسز میں میری ذاتی رائے میں آرٹیکل سیکس جو ہے وہ نہیں لگتا اور یہ ان کے اوپر ہائی ٹریزن کا کیس نہیں بن سکتا تھوڑا سا بیگرانڈ آپ کو میں صرف سمجھا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپریل ٹو تھاوزن ٹریٹی ٹو نو کانفیڈنس موو تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہتم کرنے کے لیے اس وقت کی جو پی ڈی ایم جو آپوزیشن کا الائنس تھا انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موو جو انیشیٹ کی تھی اور اس کے نتیجے میں ووٹنگ جائرہ ہونی تھی نیشنل اسیمبلی کے اندر لیکن قاسم سوری نے اپرینٹلی آئین کی وائلیشن میں آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایک تو اس ریزولیشن کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اسمبلی جب ختم کی تو اس کے بعد عمران حان صاحب نے اسمبلی کو ڈیزول کر دیا اور ڈیزول کرنے والی جو ان کی ایڈوائز تھی وہ انہوں نے پریزیڈن کو بھیج دی اور پریزیڈنٹ آریف روی جو اس وقت تھے انہوں نے اس پریمیسٹر کی ایڈوائز کی اوپر عمر کرتے ہوئے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو اسمبلی تھی اس کو سائن کر دیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ماملہ سپریم کورٹ پاکستان گیا اور سپریم کورٹ پاکستان میں اور یہ بات کہی گئی کہ یہ جو سٹیپ تھا پریزیڈنٹ کا جو پریمیسٹر کا اور جو کاسم سوری کا جو اس وقت کے دیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی تھے ان کا جو سٹیپ تھا یہ اللیگل تھا یہ انکونسٹیشنل تھا یہ وائلیشن تھی آئین کی تو یہ اس حد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کو باہر کر دیا گیا تھا اور جس کے نتیجے میں جو نو کونفیڈنس موشن تھی وہ مو ہوئی اور عمران حان صاحب کی حکومت کو فارق کر دیا گیا اب اس تناظر میں ظاہر ہے اس وقت بھی جس وقت پی ڈی ایم کی گارمنٹ بن گئی تھی تو یہ بات انڈر کنسٹیشن تھی لاؤ ملسٹی کی اس وقت جو لاؤ ملسٹی تھی کہ جی عمران حان ڈاکٹر عارف الوی اور قاسم سوری کے اگینسٹ ہائی ٹیزن کا کیس درج کروایا جائے اور آرٹیکل سکس کے تحت مطلب ہے کہ ان کے اگینس پروسیڈ کیا جائے اب اس وقت یہ بات انڈر کنسٹیشن ہوئی اور اس کے اوپر خبریں بھی چھپیئے حبارات میں لیکن وہ جو کیس تھا وہ حکومت کی طرف سے انیشیئٹ نہیں کیا گیا جو بھی وجہ تھی لیکن وہ جو ان کا وہ جو ایک سوچ بچار تھی تو فیصلہ ہے یہ ہوا کہ آپ آرٹیکل سکس کے تحت ہائی ٹیزن کا کیس اس وقت بھی حکومت بنانا چاہی تھی کہ اس سے وہ پیچی ہٹ گئے اب آ کے پھر کل آپ دیکھیں کہ انفرمیشن منسٹر کی طرف سے انانسمنٹ ہوئی ایک تو انانسمنٹ کا پارٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو بہن کرنے کی بات پی ٹی آئی کو بہن کر دیا جائے گا اس کے لئے حکومت جو ہے وہ آرڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی تو ان کا ایک تو انٹینشن اور انانسمنٹ یہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو بہن کر دیں گے دوسرا جو معاملہ ہے اس میں وہ والا معاملہ یہی والی کہ ہم تین افراد کا نام لیا انہوں نے ہیں ڈاکٹر عارف علوی عمران حان اور عمومی طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ شخص نے یہ کام کر دیا آئین کی خلاف ورزی کر دی اس کے لئے آرٹیکل سکس کے طرح پروسیڈ کیا جائے یہ اکثر ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی میڈیا کی طرف سے یہ بہت کہا گیا انکر پرسنز نے میڈیا پرسنز نے اور ایون جو سیاسی رہنما تھے اس وقت میڈی ایم کے انہوں نے یہ کہا کہ آئین کو توڑ دیا بسیکلی جو قاسم سوری نے پریزیڈنٹ الوی نے اور پرائیم ایسٹر اس وقت کے عمران حان صاحب نے اسمبلی کو ڈیزول کر کے انہوں نے آئین کو توڑ دیا تو اس لئے ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے طرح پروسیڈ کیا جائے اور اگر ویسے اندرواز دیکھا جائے تو جو بھی کچھ ہوا جیسے کہ سپریم کورٹ کی آرڈر میں بھی تھا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کو وہ سب جو بھی کچھ وہ انہوں نے کیا وہ آئین کی وائلیشن کے زمرے میں تو آتا ہے لیکن آئین کے توڑنے میں توڑنے کا جو ہے اس کا ارزام جو ہے وہ اس کے اوپر وہ نہیں بنتا اور آئین کو توڑنے کے حوالے سے اگر آپ آرٹیکل سکس کو پڑھتے ہیں جب آئین کے تو پرائیمیرلی یہ رستہ رکھتا ہے جو ہمارے ملک میں مارشلالز لگتے ہیں فرض کریں کوئی بھی جس طرح ریپیٹیڈلی اس ملک میں جو جنرلز تھے انہوں نے ملک میں مارشلال لگایا اور آئین کو ظاہرہ توڑا گیا آئین کو کسی نے ہیل دین او بیانس کی بات کی کسی نے ایبروگیشن کی بات کی سو یہ جو آرٹیکل سکس ہے بسیکلی یہ صرف اور صرف یہ فوج کے حوالے سے کہ کوئی بھی فوجی جنرل یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ آکے آئین کو آئین کو نہ توڑ سکے نہ آئین کو اس کے لحاظ سے کہ آئین کی جو عملداری ہے یا جو آئین کا جو اپلیکیشن ہے اس کو کوئی ختم کر سکے اس رستے گو روکنے کے لیے بیسیکلی آرٹیکل سکس جو ہے وہ اس کا تعلق ہے آئین کے جو آرٹیکل سکس ہے اس سے اس کا تعلق ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں گے آرٹیکل سکس کہتا کہ اب آرٹیکل سکس جو ہے یہ اردو میں ترجمہ ہے آئین کا تو کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنصیح کرے تخریب کرے یا معتل کرے یا التواہ میں رکھے یا اقدام کرے یا تنصیح کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معتل یا التواہ میں رکھے سنگین غداری کا مجرم ہوگا اس کی جو شک دو ہے آرٹیکل سکس ٹو کی وہ کہتا ہے کوئی شخص جو شک نمبر ایک میں مذکورہ افوال میں مدد دے گا یا معونت کرے گا یا شریک ہوگا اس طرح اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا سو سنگین غداری کا جو تعلق ہے وہ آئین کی تنصیح سے ہے آئین کو محتل کرنے سے ہے آئین کو التواہ میں ڈالنے سے ہے آئین کو انگریزی میں جو ابیوگیشن بولتے ہیں اس کے ہے اس کا تعلق وائلیشن سے نہیں ہے اور اگر وائلیشن کے مطالق اگر آپ آرٹیکل چھے کو آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ اگر دیکھیں آئین کو پڑھیں تو آپ کو آئین کا ہر دوسرا آرٹیکل ہر حکومت آپ دیکھئے گا ہر حکومت آپ پرونشل گارمنٹ فیڈر گارمنٹ اور ایون بہت سے کیسز میں ایون جو پارلیمنٹیرین یا ڈیفرنٹ آتھارٹیز آپ کو نظر آئیں گی کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آئین کی خلاف فرضی ہوتی ہے اور مثال کی طور کی اوپر میں دیکھی ہوئی ہے کہ سود جو ہے اس کا ہر حال میں خاتمہ ہوگا اب اس کی وائلیشن ہو رہی ہے سودی ہمارا کاروبار ہے ہمارے جو بینکنگ نظام ہے وہ سودی نظام چل رہا ہے اور آپ دیکھیں تو اس میں کیا پھر یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے آئین کی کھلی وائلیشن وہ سب کر رہے ہیں یہ اسمبلیز بھی کر رہی ہیں جو سود سے متعلقہ قوانین بناتے ہیں یہ مختلف گارمنٹس بھی کرتی ہیں سب مطلب اس وائلیشن میں انوالو ہیں کیا کبھی کسی نے بات کی کہ ان کا اگینس آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگایا جا رہا ان کو آرٹیکل سکس کے تحرے ٹرائے کیا جائے اسے دیکھے سے آئینی ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہماری جتنے بھی قوانین ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے قرآن و سنت کے اگینس نہیں ہو سکتا اب پاکستان میں بہت زیادہ قوانین ایسے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں اور ان کی تعداد جو ہے وہ سنگڑوں میں ایسے قوانین ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اگینس ہیں تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ قوانین بنائے جو گورنمنٹس ان قوانین کو امپلیمنٹ کر رہی ہے تو کیا ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی بات کیوں نہیں کی جاتی اب یہ بھی والیشن چونکہ ہو رہی ہے آئین کی کھولی والیشن ہو رہی ہے لیکن آرٹیکل سکس کے بھی بات نہیں کی جاتی یہ جو ابھی بھی بات کی جاری ہے اور یہ جنرلی اس کے حوالے سے بس یہی ہے وہ سیاسی بات ہوتی ہے امنان حان صاحب بھی آج کل بہت سے کیسز میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کی بات کرتے ہیں یا مختلف لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی اپنے اپنینٹس کی کہ ان کو آرٹیکل سکس کی تحر ٹرائی کیا جائے یا وہ بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی کہ ان کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور جو میمبرز ہیں ان کو آرٹیکل سکس کے تحر ٹرائی کیا جائے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ قانون کی والیشن ہو سکتی ہے اللیگیلیٹیز ہو سکتی ہے آئین کی والیشن ہو سکتی ہے ان کو کسی دوسرے کیس میں کوئی بھی شخص جو اس قسم کی والیشن کرے اس کو سزا دی جا سکتی ہے لیکن یہ کیسز آرٹیکل سکس کے تحت نہیں آتے تو یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے اپنا راہ کا آپ تک پہنچا دوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ